موسیقی ہلو فرنس بہت بہت سواغت کرتے ہیں آج کے اس کلاس میں چھاتکن ہم سب آپ کے لئے فول فلیور نئے فلیور میں آج نئی چپٹر کو لے کر کے آئے ہیں اور چپٹر ہے ہمارا کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ اس کے پریفیس کلاس میں چھاتکن آپ سبوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ کس پرکار سے کھڈنگ اور ڈی کوڈنگ کا جو چپٹر سے آپ سبوں کا وہ کتنے کتنے ایمپورٹنٹ ہیں اور پریچھاؤں کے لئے یہ کتنے مائنی رکھتے ہیں میں نے آپ کو پریفیس کلاس پہ یہ کہا تھا چھاتکن کہ کھڈنگ ڈی کوڈنگ کے چپٹر کے مددے نظر آپ سب اپنے ریزنگ کو بہت بہت سمارٹ بنا شکتے ہیں اور تقریباً 30% کوششنز آپ اس چپٹر سے کیلئر کر سکتے ہیں تو آپ سبوں کا پناہ بہت بہت سواگت کرتے ہیں اس چپٹر میں آپ سبوں کو یاد ہوگا کہ پریفیس کلاس جو میں نے کوڈنگ ڈی کوڈنگ کا لیا تھا اس میں پوری ریزنگ میں کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے پورے بیس آپ کو سمجھایا گیا تھا کامپیٹیشن کی پریچھاؤں کے لیے کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ چپٹر جس کو ہم لوگ کوٹ ایبا کوٹ لیکھن کہتے ہیں پریفیس کلاس میں آپ کو میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں تھوڑی سی جانگ دی تھی بیسیکلی اس پریچھاؤں میں اس کو سامیل کرنے کے پیچھے ادرش یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے سی کی تیاری کر رہے ہیں ریلوے کی تیاری کر رہے ہیں بینکنگ کی تیاری کر رہے ہیں وہاں پہ ہر ایک سسٹم پہ ایک کوڈ ہوتا ہے اور اس کوڈ کو سمجھنا ہوتا ہے انڈرسٹانڈ کرنا ہوتا ہے کہ فلانا کوڈ سے کیا ہوتا ہے جیسے اگر ہم ایک ایمیل آئیڈی لکھتے ہیں تو ایمیل آئیڈ پر ہم لوگ ایمیل آئیڈ پر ہم لوگ ایڈ دی ریٹ آف لکھتے ہیں ایڈ در ریٹ آف کیوں لکھا جاتا ہوں ہوا ہاتھٹاک کیوں نہیں دیا جاتا ہے تو ہر ایک کوڈ کے ایک کچھ کنسپٹ ہوتے ہیں جھاعتکن اسی کنسپٹ کے مدنظر ایسے چپٹروں کا ارمان کمپیڈیشن نیبل پر کیا گیا ہے آئیے آپ کو coding decoding کے basic concept جو ہم نے previous class میں دیا تھا اس class کو آگے بڑھانے کا پریاس کرتے ہیں تقریباً 8 سے 9 type پورے coding decoding کے سامنے آج آپ سبوں کے بیچ میں پرستوطی کرن کریں گے امید کرتے ہیں کہ اس پورے چپٹر پر پوری command حاصل کریں گے ایک ایک content wise میں نے کئی بار کہا ہے کہ ایک ایک content wise آپ سبوں کو practice test series دے دیے جائیں گے گھر میں بیٹھ کے اس کو practice کر لی جیگا اور ساتھی ساتھ جو comment section ہے آپ کے login ID پر اس comment section پر آپ اپنا comment کر دیجئے گا جو کچھ بھی issues ہوگا کوئی نئی کتابیں ہوں گی جس پہ آپ کو question نہیں بن رہا ہوگا اس سے related تو آپ اس سے مجھے ask کر سکتے ہیں میں 24 into 7 آپ سبوں کے ساتھ میں ہوں جیسے ہی آپ کا کوئی question اگر آئے گا کہ سر اس chapter سے جو آپ نے پڑھایا اس میں یہ question نہیں بن رہا ہے میں رات و رات اس کا جواب دینے کا پریاس کروں گا تو آئیے پناہ آپ کا سواگت کرتے ہیں coding decoding کا type number 1 اور یہ رہا آپ کا question میری technical team نے پہلے ہی question ڈکھ دیا تھا چھاتگن دیکھئے type 1 کا جو question ہے آپ کو میں نے پہلے ہی کہا کہ تمام coding کی باتیں ہوں گی یہ coding coding decoding کے بارے میں previous class میں آپ کو بتایا کہ coding مطلب کیا ہوتا ہے کچھ meaningful words coding کا تطاعت پر یہ کیا ہے meaningful words جبکہ decoding کا مطلب ہوتا ہے meaningless مطلب meaningful سے meaningless اور meaningless سے meaningful یہ نکالنے کا کام ہم سب اس چپٹر میں کیا کرتے ہیں چھاتگن آئیے دیکھتے ہیں کہ کس پرکار coding کے meaningful سے meaningless کیا گیا ہے آپ question کو دیکھ کر کے اس کے type 1 کے question کو دیکھ کر کے سمجھ سکتے ہیں کہتا ہے question کے bowl ہے bowl میں کوئی question میں changes نہیں ہوگا ابھی ہم تین چار question practice بھی کرا دیں گے class میں یدی football کو کرکیٹ کہا جاتا ہے بھلا بتائیے تو کہ football کبھی کرکیٹ کہا جا سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ chapter is coding and decoding meaningful کو meaningless بناتے ہیں یہ لوگ اس chapter میں type 1 میں meaningful کو meaningless بنائیں گے football بن جا رہا ہے آپ کا کرکیٹ football کبھی کرکیٹ نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ question کا part ہے ایسا نہیں کہ آپ پرسم میں یہ نہ کرنے لگے question نہیں غلط دے دیا تھا football کو کرکیٹ کہا جا رہا تھا it is a part of a coding and decoding chapter dear friends اور اسی کے ادھار پر آپ ساتھ اس کو سمجھنے کا پریاس کریں گے تو football کو کرکیٹ کہا جاتا ہے دیکھیں جہاں سے کوشن ختم ہو رہا ہے کرکیٹ سے کوشن ختم ہو رہا ہے کرکیٹ سے کوشن شروع ہو رہا ہے کرکیٹ کو باسکیٹ بول باسکیٹ بول کو بیڈمینٹن بیڈمینٹن کو بولی بول بولی بول کو ہاکی اور ہوتا ہے last میں کوشن پوستا ہے تو نملکیٹ میں سے کون سا کھل گیند کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے دیکھیں اتنا لمبا کوشن سب سے پہلے تو آپ کو examination level پر پڑھنا ہی نہیں ہے صرف آپ کو last میں دیکھنا ہے کہ کوشن کیا کہہ رہا ہے کہ کون سا کھل گیند کے ساتھ نہیں کھیلا جائے گا یا جاتا ہے کون سا کھل گیند کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے صرف last کوشن last میں جو کچھ بھی لکھا ہوا رہے گا آپ اس کے original answer پہلے سے ہی جان رہے ہوں گے چھاکتن اس لئے آپ کنچت ماتر کا بھی سندے نہیں کیسے گا کیونکہ انتیم کا جو یہ سوال ہوگا پہلے سے معلوم ہوگا تو انتیم کا جو question ہے کون سا کھیل گیند کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بیڈمنٹن گیند کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے جب بیڈمنٹن گیند کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے تو سیدھے سیدھے آپ چلے جائیے اور پرسمن دیکھئے کہ بیڈمنٹن کو بولی بول بیڈمنٹن کو کیا کہا گیا ہے بولی بول تو کون سا کھیل گیند کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے تو answer آپ کے کیا ہو جائے گا بولی بول تو correct answer number one ایک ہی اس کا concept ہے اور وہ concept یہی ہے کہ simple سا آپ کو سیدھے سے نیچے کی اور جانا ہے اتنا لمبا question آپ کو پڑھنے کیا اور شکتہ نہیں ہے ایک نظر سے کھلی question کو تو دونوں آئیس کو اس طرح سے آئیس کو روٹیٹ کر کے آپ کو کیول دیکھ لینا ہے کہ کوشن میں کون کون سا گیمز کو اٹھایا ہے اور سیدھے سیدھے اپنے strike کر دینا ہے last کوشن پہ last کوشن آپ کا کہی رہا ہے کہ کون سا کھیل گیند کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے آپ پرسمن دیکھ رہے ہیں کہ بیڈمنٹن گیند کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا ہے بیڈمنٹن کار کے ساتھ کھیلا جاتا ہے بیڈمنٹن کو پرسمن میں بولی بول کہا گیا آپ کا آنسر کیا ہو جائے گا بولی بول پرسنے بھی کوڈنگ پر تھا آپ نے بھی آنسر کوڈنگ پر دے دیا تو یہ ہے ٹائپ ون کی جھلکیاں آئیے کچھ اس پر پریکٹیسٹیشن کلاس کے اندر میں چلا دیتے ہیں سو دیکھ کہ آپ پوری طرح سے اس چیکٹر کو پوری طرح سے ہینڈی کر لیں گے آئیے ایکزامپل نمبر یہ ون تھا اب ایکزامپل نمبر لے کر کے چلتے ہیں بہت چھوٹے سے لکھیں گے ایکزامپل کو ہم سب اور اس ایکزامپل کے سارے اس ایکزامپل کے سارے ہم سب جو ہے بہت آسانی سے اس کو بنا پانے میں کامیاب ہوں گے ایک کوشن کہتا ہے چھات گین کہ سیو کو سنترا کہا جائے سیو کو اب اتنی لمبی کوشن لکھنی کیا ہو سکتا نہیں ہے اب چونکہ ورڈنگ اس کے سیم ہوں گے پوری طرح سے اس کے ورڈ ایک دم سیم ہوں گے تو جب ورڈ سیم ہوں گے اتنی لمبکیوں لکھیں گے کہ یدی سیو کو سنترا کہا جاتا ہے بس اس پرکار ایرو دیکھ کر کے ہم لوگ لکھ لیں گے سیو کو سنترا کہا جاتا ہے پھر شنترا کو سنترا کو میں کوشن لے لکھنا ہوں بک سے سنترے کو آڈو کہا جاتا ہے سنترہ کو آڈو کہا جاتا ہے آڈو کو آلو کہا جاتا ہے آڈو کو آلو کہا جاتا ہے آڈو کو آلو کہا جاتا ہے آلو کہا جاتا ہے اور آلو کو کیلہ کہا جاتا ہے آلو کو کیلہ کہا جاتا ہے کیلہ کو کیلہ کو کیلہ کو پپیتہ کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے پپیتہ کو پپیتہ کہا جاتا ہے پپیتہ کو امرود کہا جاتا ہے پپیتہ کو امرود کہا جاتا ہے بس یہ کوشن کا پار تھا سیف کو سنترہ کہا جاتا ہے سنترہ کو آڈو کہا جاتا ہے آڈو کو آلو کہا جاتا ہے آلو کو کیلہ کہا جاتا ہے کیلہ کو پپیتہ کہا جاتا ہے اور پپیتہ کو امرود کہا جاتا ہے پسن کہتا ہے تو نمکیت میں سے کون سا فل کون سا چیز جمین کے نیچے ہوتا ہے جمین کے نیچے ہوتا ہے کون سفل جمعن کے نیچے ہوتا ہے تو نمکھیت میں سے کون سچی جمعن کے نیچے ہوتا ہے کوشن نمبر ون ہے امرود اپسن آپ کا ہے امرود سیکنڈ اپسن آپ کو اس میں دیا ہے آلو سیو اور کیلہ سیکنڈ ہے آلو تھرڈ اپسن ہے آپ کا شیپ اور فورت اپسن ہے کیلہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اتنے لمبے پرسن کو دیکھنے کہ آپ کا اوشکتہ نہیں ہے آپ ڈائریک پرسن کی اور جائیں گے نمیلی کھٹ میں سے کون سا چیز جمعن کے نیچے ہوتا ہے یا کون جمعن کے نیچے ہوتا ہے اب دیکھئے دو جگہ آپ فنس سکتے ہیں ایک ہو گیا آپ کا آڈو کے رسپیکٹ میں اور ایک ہو گیا آپ کا آڈو کے رسپیکٹ میں بس ایک ہی جگہ آپ یہاں فنس رہے ہیں آڈو اگر آپ آڈو فل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو تھوڑے سے اس چپٹر میں آپ کو کچھ وڈنگ سینس آپ کے بہتے کلیر ہونے چاہیے کیونکہ یدی آپ کی وڈنگ سینس کلیر نہیں ہوں گے تو آپ کئی نکئی ایسے پرسن کو غلط کر دیتے ہیں اگر آپ کو آڈو نہیں پتا ہوگا کہ آڈو جمین کے اوپر اٹھتا ہے کہ جمین کے نیچے تو آپ پرسن گلت کر دیں گے اگزیکٹلی آڈو ہمیسا جمین کے اوپر ہوتا ہے ایک لتیدار پودھا ہوتا ہوتا ہے اس میں کالے کالے رنگ کا اوپھلتا ہے that is the basically آڈو تو نشت روپ سے جمین کے نیچے کون اٹھتا ہے جمین کے نیچے میرا ہوتا ہے آلو اور آلو کو پرسن میں کسی سمودت کیا گیا ہے کیلہ اور یہ کیلہ کس نمبر آپسن پہ ہے چال نمبر پہ کوشن کوڈنگ پہ تھا ہم نے انسر کوڈنگ پر دے دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آسان ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے ایک نمبر اپنے پاکٹ کے اندر آپ ڈال پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں چھات گن یہ اس پوری چپٹر کی روپ ریکھا ہے جس کو ہم سبوں نے یہاں پیرونے کا پریاست کیا ہے آئیے ایک آدھ اگزامپل اور آپ کو لے لیتے ہیں so that یہ پوری چپٹر آپ کا ہینڈی ہو جائے چھات گن امید کرتے ہیں کہ اس کو آپ نے پوری طرح سے سمجھنے کا پریاست کیا ہوگا چھات گن اور اس چپٹر کو کنسرننگ کرنے میں آپ نے کوئی بھی ابھی تک دکتوں کا سامنے آپ نے نہیں کیا ہوگا تو بس ایک ریلیشن ڈھونٹے چلے جائیں گے اور اس ریلیشن کے ادھار پر ایسے پرسنوں کا نرمان کر لیا جاتا ہے چھات گن آئیے اگزامپل لیتے ہیں اگزامپل نمبر تھری چھات گن اگزامپل تھری پر میں آپ کو فنسانے کا پریاس کر رہا ہوں آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ آپ نہ فنسیں آپ اگدم کونسنٹریشن اپنایا رکھے گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اگزامپل تھری میں آپ کو فنسانوں گا بھلے یہ چپٹر بہت آسان تھا بہت ایسی لگ رہا تھا لیکن میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کوئشن میں آپ کو فنسانوں گا امید کرتے ہیں کہ آپ اس کوئشن میں نہیں فنسیں گے here is the question کہتا ہے پرسن کہتا ہے کہ ورسا کو پانی کہا جائے پانی کہا جائے پانی کو ہوا کہیں پانی کو ہوا کہیں ہوا کو بادل کہیں ہوا کو بادل کہیں بادل کو آکاش کہیں بادل کو آکاش آکاش کو سمدر کہیں آکاس کو سمدر کہیں سمدر کو سڑک کہیں سمدر کو سڑک کہیں سمدر کو سڑک کہیں تو وائیویان کہاں اڑتے ہیں پرسند کہہ رہا ہے تو وائیویان کہاں اڑتے ہیں تو وائیویان کہاں اڑتے ہیں آ رہا ہے دماغ میں آپ دو جگہ بھٹک رہا ہوں گے وائیویان بادل میں اڑتا ہے کی ہوا میں اڑتا ہے کی آگاس میں اڑتا ہے کہاں تیکھیں کتنا کومن کوششن ہے ایک نمبر آپ کا انتظار کر رہا ہے لیکن جرہ سے باریکی کنسیپٹ آپ کو ایسے پرسنوں کو غلط کرا سکتا ہے تو بہت اچھا سنسا دیجئے گا میں آپسن ڈال دیتا ہوں آپ نے آپسن نہیں لکھا تھا نمبر پہلا آپسن آپ کے پاس پانی دوسرا آپسن آپ کے پاس میں ہے سڑک تیسرا آپ کے پاس سمدر تیسرا آپ کے پاس میں ہے سمدر اور چوتھا آپ کا انسر ہے بادل سو چار آپسن آپ کے پاس دیئے گیا ہیں جھاتگن ان چاروں میں ساپ کو ایک جواب دینا ہے کہاں فس رہا ہے کہاں ہوا نہیں ہوا اڑنے میں مدد پہنچاتا ہے ہوا میں وایویاں نہیں اڑتے ہیں ہوا اڑنے میں مدد کرتا ہے بادل نہیں بادل سے ورسہ ہوتی ہے exactly the correct answer is آکاش تو اڑنے کی گھٹنا وایویاں کہاں اڑتے ہیں تو وایویاں اڑتے کہاں ہیں وایویاں کہاں اڑتے ہیں تو وایویاں آکاس میں اڑتے ہیں چارتگن اور پرسن میں آکاس کو کسی سے سمبودھت کیا گیا ہے پرسن میں آکاس کو سمدر سے سمبودھت کیا گیا ہے اس لئے correct answer is کا کیا ہوگا سمدر ہوگا تو چارتگن امید کرتے ہیں کہ coding decoding کے type number one پر آپ سبوں نے اپنی command حاصل کیا ہوگا لیکن دیکھئے بہت چھوٹے چھوٹے باری common questions ہوتے ہیں جس پر آپ کو تھوڑی پکڑ بنانے کیا ہوشکتا ہے میں اس کے کئی سارے questions جو ہے test paper کے روپ میں آپ سبوں کو test series کے روپ میں دے دیتا ہوں تقریباً 15 questions 15 دے دیں گے بہت ہے 15 سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سب اس میں master بن گئے ہوں گے چھاتگن اور اسی master پن کو بنا کر کے ہی رکھنا ہے تو ہم test questions مجھے میں کئی سارے questions ڈال دیں گے گھر میں practice کا لیجے گا پھر ہم تورت اس کا answers بھی دے دیں گے یدی کسی question پر آپ کو ڈاؤٹ لائے گا تو comment section پر comment کا دیجے گا میں اس comment کا جواب دے دوں گا ٹھیک ہے نا تو type one میں coding decoding کے type one میں کوئی issue کوئی بھی issue نہیں اب چلیے آپ کو لے کے چلتے ہیں چھاتگن coding decoding کے type number 2 چھاتگن type one کو آپ نے بہت اچھا سے سمجھنے کا پریاس کیا ہے بابو اب آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں type number 2 کے اوپر میں type 2 میں ہم سب دیکھ پائیں گے چھاتگن کہ کس پرکار سے میرا جو question کا جو pattern ہے وہ بدلتا ہوا نظر آتا ہے اور پوری طرح سے coding decoding اپنے سروچ پایدان پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے اب دیکھ پا رہے ہیں example questions میں کہ ایک خاص code میں جا کی موپے کا ارث ہے at a frog sleep اب دیکھ لیجے یہاں پہ question پہ گوھر کہجے جا کی موپے اب ہم الکشہ لکھ دیتے ہیں سو دیکھ کے آپ کا اور clear ہوگا جا کی موپے آپ اس کا meaning سمجھنے کا پریاس نہ کریں یہ چاہے تو Russian language ہو سکتا ہے یہ French language ہو سکتا ہے English ہو سکتی ہے Hindi ہو سکتی ہے Latin ہو سکتی ہے اس لئے آپ کو اس کے آج سمجھنے کی ہو سکتا نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے at a frog sleep at a frog sleep مولا کی سو کا ارث ہے مولا کی سو کا ارث ہے مولا کی سو کا ارث ہے take a leap ahead take a leap ahead take a leap ahead اور ribo jana ribo jana ribo jana کا ارث ہے insects are frox dite insects are frox dite insects are frox dite اب آپ سے پوشن پوچھتا ہے یہ تین اس کا پیرا ہوگا یہاں جو مننگ ہے جا کی مو پہ اس کا مطلب دیا ہوا ہے at a frog sleep یہ یہ کلیر ہوا کہ آپ یہاں دیکھیں ایک دو تین چار ایک دو تین چار ارث یہاں پہ چار ورڈ وہاں بھی چار ورڈ یہ کلیر ہوا کہ پرتی ایک کوڈنگ کے لیے ایک ڈی کوڈنگ کیا ہوا ہے یا پرتی ایک ڈی کوڈنگ کے لیے ایک کوڈنگ کیا گیا ہے بہت دھیان سے دیکھے گا چھات گن tag to بہت بہت ایمپورٹنٹ ہے اور بینکنگ سسی اور ریلیوے تینوں جگہ یہ کوشنز پوچھے ہی پوچھے جاتے ہیں اس لئے آپ کو بہت اچھے سمجھنے کے اورشکتہ ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں چھات گن کہ جب ہم مو کہتے ہیں جب ہم پے کہتے ہیں تو یہاں بھی وڈنگ ہے لیکن اتنے آسان یہ ہوتے نہیں ہیں ایسا نہیں کہ جا کے لیے کوڈ لکھا ہوا اٹ کی کے لیے لکھا ہوا اے مو کے لیے لکھا ہوا فراکس اور پے کے لیے لکھا ہوا لیپ یہ باتیں نہیں ہیں یہ باتیں ہیں ان تینوں کوڈوں سے اسے دھونڈ نکالنے کا کیسے اس کو دھونڈ کر نکالیں گے یہ لگاتاب نہیں دیا ہوا کہ جا کا کوڈ اٹ ہے کی کا کوڈ اے ہے مو کا کوڈ فراکس ہے پے کا کوڈ لیپ ہے ڈائریک نہیں ہے ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کی کس کے لیے کوڈ ہے پھر اسی پرکار مو لا کی سو ٹیک لیپ اہیڈ یہاں بھی چار وہاں بھی چار پھر ری بو جانا ان سیٹس آر فاکس تائٹ اب یہاں پر جتنی سارے یہ آپ کو میننگ فل جو ورڈ کوڈ کیا ہے اب آپ دیکھ رہے کہ جو ہے سر میرا جو ہے نمبر ون پہ لکھا ہوا ہے اسی آٹ کا کوڈ ہم دھونڈ کا پریاز کریں گے نہ سیف آٹ کا جتنے سارے اس میں ورڈ دیئے گئے سب ہی کوڈ بہت آسانی سے ڈھونڈ جا سکتے ہیں کیا کرنا پہلے سٹیٹمنٹ اور دوسرے سٹیٹمنٹ میں جو جو کومن ملتا ہے اس کو نکال دیزے آپ دیکھتے ہیں یہاں سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے مو کی کی دو مجھے کومن مل گیا پہلا اور دوسرا میں دو کومن مل گیا یہاں دیکھ لیتے ہیں تو اے لیپ کومن مل گیا آپ دیکھئے یہاں بھی کی یہاں بھی کی یہاں بھی مو یہاں بھی مو اے لیپ لیپ جب دونوں سٹیٹمنٹ میں دو کوڈ پرابت ہو جائے دو سیم کوڈ پرابت ہو جائے کی کی مو مو وہاں مل گیا اے اور لیپ اے اور لیپ تو ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں چھات گن کہ کون سا کوڈ کس کے لئے یوز کیا گیا ہے تو پھر بیٹر آپسن کیا ہے بیٹر آپسن یہی ہے چھات گن کہ ہم سب جب بھی دو کوڈ ملے گا ایک دم آتم ساتھ کیجئے اور کونسنٹریشن لگائیے کہ سر ویڈیو میں کیا پڑھا رہے ہیں جب بھی دو کومن کوڈ مل جائے تو ہم ڈیسیجن ہوگا اگر لیپ کا کوڈ پوچھا جا تو پھر آپ جواب دیجئے چاہے کی ہوگا چاہے مو ہوگا یعنی جب دو کوڈ آپ کو جب کومن نکالیں گے اور آپ کو ڈیسیجن نہیں کر سکتے ہیں کس ورڈ کے لئے کون سا کوڈ دیا گیا ہے پہلا اور دوسرا کے تو پہلا میں جا پہلا کا جا اور تیسرا کا جا دونوں آپ اس میں میچ کر گیا مل گیا تو پہلے کا جا اور تیسرے کا جا تو پہلے کا جا میں دیکھ لیجئے یہاں پر کون ہے فراکس اور یہاں بھی فراکس دیکھیں یہاں پر سنگل ملا فراکس فراکس جیسے ہی سنگل کوڈ بھی حاصل کیا تو جا کا کوڈ کیا ہو جائے گا فراکس ہو جائے ہم اسے یاد رکھ دو ہی کنسپ یاد رکھ جب ڈبل کوڈ ملے تو سمجھ جائیے کہ ہم فائنل ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کون سا کوڈ کیس کا ہوگا لیکن جب سنگل کوڈ آپ کو پرابت سے ادھی کوڈ مل جائے کوڈ ڈیسائیڈ نہیں ہوگا ایک کوڈ ملے تو کوڈ ڈیسائیڈ ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹمن نمبر ون اور سٹیٹمن نمبر تھری میں جا اور جا میچ کیا ہے جا کے لئے کوڈ ہو گیا فروکس سنگل کوڈ میچ ہو جاتا ہے چھاتکن بہت اچھا سے ایک چیز اور آپ کو دھیان میں رکھ رکھ پہلے پہلا کو دوسرا سے ملائیے دونوں میں جو کامن ہے اسے چھات کے الگ کر لیجئے یدی آپ دو ورڈ کامن ملتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ سر میں کوڈ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہوں یدی ایک ورڈ کامن ملتا ہے تو کوڈ آپ کا ڈیسائیڈ ہو جائے گا پھر پہلا کو دوسرا سے دوسرا کو تیسرا سے پھر پہلا کو تیسرا سے اگر یہاں پہ چوتھا اسٹیٹمنٹ ہوتا تو پہلا کو دوسرا سے دوسرا کو تیسرا سے تیسرا کو چوتھا سے پہلا ورڈ آپس میں نہیں مل رہا ہے اب ہم سب آنسر نکال پانے کے لئے کمائن ہے کوششن میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آیٹ کا کوڈ کیا ہوگا ہمیں آیٹ کا کوڈ گیاد کرنا ہے سب سے پہلے جس 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 کو کوڈ گیاد کرنے کے لئے بولے آپ کو اس اسٹیٹمنٹ میں جانا ہے یہاں پہ آئٹ کا کوڈ گیاد کرنے کے لئے بول رہا ہے آپ آئٹ اسٹیٹمنٹ میں جائیے آئٹ اسٹیٹمنٹ کس میں ہے اسٹیٹمنٹ نمبر ون میں ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کی آپ کا جا انگیج ہو گیا انگیج کس لے ہوگا پی سو this is the things dear friends type number 2 coding decoding کا بہت بہت important type ہے اور بہت بہت اچھی طرح سے آپ سمجھنے کا پریاس کیجئے گا ایک بر پونہ اس کو ریوائز کرانے کا پریاس کر دیتے ہیں کچھ بھی نہیں سب سے پہلے آپ کیا کیجئے یاد آپ آن لائن اگزامنیشن دے رہے ہیں آج کل تو آن لائن اگزامنیشن کا جمانہ ہے ایک کوپی اور ایک پینسل یا پین آپ کو رف کے لئے کر کے جانا ہے کوشن تو اسی موڈ میں لکھے رہیں گے آپ سب سے پہلے کوشن کو اس موڈ میں ڈھال لیجے ایتم زلدی جلدی سا لے کر کے اس موڈ میں ڈھال لیجے اس سے کیا ہوگا آپ کو چھانٹنے میں بہت ہی آپ کو آسان فیل ہوگا کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے اور وہ کام کیا ہے کہ پہلے کو دوسرا سے ملائیے دوسرا کو تیسرا سے ملائیے تیسرا کو چوتھا سے ملائیے اور لیپ لیپ ملیا تھا جب بھی آپ کو دو کو پرابط ہوگا تو آپ سیدھا سمجھیں گے کہ کو میرا ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے لیکن جیسے ہی آپ کو سنگل کو پرابط ہو تو آپ ڈیسائیڈ کر لیجے کہ میرا جو کو پرابط ہو چکا ہے تو چھانٹ آپ نے دیکھا میں جا اور جا آپ اپس کامن تھا پہلے اور تیسرے سٹیٹمنٹ میں فراکس اور فراکس کامن تھا اس لئے جا کا کوڈ ہو گیا یہاں پر فراکس ہم سے کوششن پوچھا جا رہا ہے ایڈ کا کوڈ کیا ہوگا ہم سیدھے جس تیج کا کوڈ پوچھا جائے گا اس سٹیٹمنٹ پہ ہم سب جائیں گے یہاں پہ آٹ کا کوڈ پوچھا گیا ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ جا کی اور مو یہاں پہ انگلز ہو چکا ہے تو میرے پاس بچا گیا کیا بچا میرے پاس پی بچا آت آٹ کا کوڈ میرا کیا ہو جائے گا امید کرتے ہیں کہ ٹائپ نمبر ٹو آپ بہت اچھا سمجھے ہوں آئیے کئی کوشن اس پر ہم لوگ پریکٹس کرتے ہیں یہ پورا چپٹر آپ ہینڈی ہو جائے چھات گن اب ایک دو کوشن پہ چلیں گے اور جیسے پریکٹس موڈ پہ ہم کو لے کر جائیں گے آپ کو اور بہت مزا آئے گا چونکہ آپ آز دو پارٹ دونوں ایک دم سے ایک نمبر دو نمبر اور یہ چپٹر سکھنا بہت ضروری ہے چھات گن کیونکہ پریچھاؤ میں کوشن ایک نہیں رہیں گے اس میں دو نمبر یا تین نمبر کے کوشن پورا پوچھا جائے گا اور اتنے آسان چپٹر آپ کے نہیں پڑھے ہونے کے کارن کیا ہوگا تھوڑے سے غلط ہو جانے کے سمبھاؤ آئے ہوں گے صرف آپ کو کامن نکال نکال کہ اس کے آنس کیا کر دینے ہے مات کر دینے اس لئے آپ کو جرہ بھی بھرانی کیا شکتہ نہیں آئیے another example لیتے ہیں اور another example سے اس کو سمجھنے کا اور بے آئیے ہی زلدی سا اور اس کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کوشن کہتا ہے نا پا کا سو نا پا کا سو نا پا کا سو کا ارد ہے برڈ خیف ہائی برڈ وڈ خیف بڑس پلائے آگے کہتا ہے ری سو لہ پا ری سو لہ پا ری سو لہ پا بڑس آر بیوٹی فل بڑس آر بیوٹی فل بڑس آر بیوٹی فل بڑس آر بیوٹی فل ٹی نے کا بو ٹی نے کا بو ٹی نے کا بو کا ارث ہے the parrots could fly the parrots the parrots could fly the parrots could fly اور لاسٹ کہتا ہے بس ہو گیا ابھی آپ کا تینہیے statement پہ ہے اگلی کوشن پہ ہم چارے statement practice کرا دیں گے پرسند کیا رہا ہے ہائی کا نمکھیت میں سے نمکھیت میں سے میں سے ہائی کا کوڈ ہائی کا کوڈ کیا ہوگا نمکھیت میں سے ہائی کا کوڈ کیا ہوگا ایک ہے آپ کوڈ پہلا نا ٹھو کا نمبر تھری بو اور نمبر چار سو 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 ڈسیس دہ اوپسن چار اوپسن دیئے ہیں پھائی با اوپسن آپ کا آلویز نن کرہے گا نن اوپسن رہے گا ہم دیکھ پائیں گے کہ اس میں کون سا اوپسن ساتیک ہوتا ہے آئیے کام کرنا شروع کرتے ہیں کیا کام کریں گے بس وہی کومن نکالیں گے پہلے سے دوسرے میں ہم سب دیکھ پا رہے ہیں چھاڈگن کوئی بھی کومن ہے نا کوئی نہیں پا 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 اور کوئی بھی کومن ہے ہاں ہو گیا سو سو پھر دیکھیں پہلے اور دوسرے سٹیٹمنٹ میں دو دو کوڈ ہم کو سمان مل گیا یہاں بھی دیکھ لیجئے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے برڈز برڈز یہاں پر بھیری بھیری جیسے یہ دو کوڈ ہم کو پرابت ہوگا چھاڈگن ہم اسے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سا کوڈ کس کے لیے ہوگا اگر ہم سے بھی برڈز کا کوڈ پوچھا جا تو ہم انصر دیں گے چاہے پا چاہے سو اگر ہم سے بھیری کا کوڈ پوچھا جاگا تو چاہے سو چاہے پا we are not confirm to say about کہ which کوڈ for which one تو یہ ہے چھاڈگن اس کوڈ میں ڈیسائیڈ نہیں ہوگا دوسرا سے تیسرا کو ملائیں گے کوئی ہے بزار میں ٹی نے کابو کوئی ہے بزار میں کوئی نہیں ہے پہلا کو تیسرا سے ملائیں گے یہاں نا ہے یہاں نے ہیں دیکھے کáng ایک مل گیا ہم کو کáng کáng مل گیا ان دونوں میں کوڈ نکال لیں گے اگر کوئی کامن ہو رہا ہے دیکھ لیں گے جہاں جہاں کوڈ ملتا ہے پہلا اور تیسرا میں ملا تو پہلا اور تیسرا کا ہی کوڈ ملائیں گے دوسرا کو اب اس میں نہیں لیں گے تو اس میں کون مل رہا ہے فلائے اور فلائے دیکھیں مل گیا فلائے اور فلائے یہ دیکھیں ایک کوڈ ملا ہے کا اور کا یعنی فلائے کا کوڈ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ فلائے کا کوڈ کیا ہوگا تو فلائے کا کوڈ کیا ہوگا کا کنفرم ایک دم کلیر ہو گیا فلائے کا کوڈ کیا ہوگا جب سنگل کوڈ ملے تو کوڈ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے جھاتکن لیکن جیسے ہی ڈبل کوڈ پرابت ہو تو کوڈ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا اب ہم سیدھے سیدھے پرسن کنسر دے پانے کے لئے کامیاب ہیں بلکل نمی کت میں سے ہائی کا کوٹ کیا ہوگا اب ہم ہائی کے پاس جائیں گے ہائی میرا کہاں لکھا ہوا ہے پہلے اسٹیٹمنٹ پہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا جو بھی کوشن پوچھا جائے گا اس کے پہلے جہاں پر بھی وہ لکھا ہوا ورڈ اس اسٹیٹمنٹ پہ ہم جائیں گے ہمیں ہائی کا کوٹ پوچھا گیا تو ہائی اسٹیٹمنٹ پہ جائیں گے ہائی میں آپ دیکھ پا رہے ہیں پا انگیز ہو گیا کان انگیز ہو چکا ہے سو انگیز ہو چکا ہے تو آپ کے پاس بچا کیا بچا آپ کے پاس نا سیدھے ہم آپسن کھو جائیں گے یہ دیکھئے پہلے نمبر پر نا میرا یہاں ویرازوان ہے نا یہاں پر کھڑا ہے تو ہم سب اسی نا کا اپنے آنسر پوٹ اپ کر دیں گے تو پا کا کوٹ یعنی ہائی کا کوٹ یہاں پر نا ہوگا وہ دکیت آسانی سے کوٹ ڈھونڈ لیا اب اسی پرسم میں اگر آپ سے ہم پوچھے کہ بتائیے آر کا کوٹ کیا ہوگا تو آپ کے پاس آر کا کوٹ گیاد کرنے کے لیے اب دو ورڈ بچ گیا ری اور لا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اسٹیٹمنٹ پہ آپ کو دو ہی انگیز ہوا ہے ایک سو انگیز ہوا ہے ایک پا انگیز ہوا ہے تو آر کے لیے آپ کے پاس دو ہی چیز بڑھ جاتا ہے ایک ری اور ایک لا تو چھات گن آر کا کوٹ چاہ ری چاہ لا ہوگا پھر اسی پرکار اگر بیوٹیفل کا کوٹ آپ سے ہم پوچھے تو بیوٹیفل کوٹ کا بھی کوٹ کیا ہوگا چاہ ری چاہ لا اندرسٹینڈ نا پھر اسی پرکار اگر ہم آپ سے دا کا کوٹ پوچھے کہ بتائیے کہ اس پورے سنٹنس میں دا کا کوٹ کیا ہوگا تو آپ کے پاس کیول کائنگیز ہوا ہے آپ کے پاس بچا کون ہوں ٹی بچ گیا ہے نے بچ گیا ہے بو بچ گیا ہے تو دا کا کوٹ چاہے ٹی ہوگا چاہے نے ہوگا چاہے بو ہوگا پیرٹس کے کیس میں دیکھتے ہیں پھر میرے پاس کیول کائنگیز ہوا ہے تو ٹی بچا نے بچا بو بچا تو پیرٹس کے کوٹ میں چاہے ٹی ہوگا چاہے نے ہوگا چاہے بو ہوگا اسے پرکار کود کا کوٹ خوزنے کے لئے بھیجے تو کوڑ کے لئے بھی میرا ایک دو تین بچا ہوا ہے تو یعنی کوڑ کا کوڑ پوچھا جائے تو چاہے ٹی چاہے نہیں چاہے بو تو بہت ہی آسان طریقے سے جھادگن ایسے پرسنوں کا جواب دے پانے میں ہم سب کامیاب ہو جاتے ہیں جھادگن اور بہت آسان طریقے سے ایسے پرسنوں کا جواب دیا جا سکتا ہے ٹائٹ نمبر ٹو پر آپ اپنے آپ کو بہت بہت اچھی طرح سے پکڑ بنانے کا پریاست کیجے گا تھوڑے سے اچھے سے پریکٹس کیجے گا تقریباً دس سے پندرہ کوشن بولیے تو بیس کوشن میں ڈال دوں گا ایک ایک ٹائپ پہ ابھی ٹائپ ایک پڑھا ہے وہ تو بہت ہی جی تھا لولی پاپ تھا دس کوشن ڈال دیں گے ٹائپ ٹو پڑھا ہے پچیس کوشن ڈال دیں گے اور ایک ایک کوشن کو آپ پریکٹس کیجے گا کچھ کوشن آپ کو ایسا لگے کہ نہیں اس کوشن پہ میں فس رہا ہوں تو آپ کو معلوم ہے کہ کیسے کوشن کو جو ہے سر سے ہم کو کمنٹ سیکشن پہ ڈال دیں گے اور پھر ہم لوگ اس کا زواب دے پائیں گے آپ کو آئیے ابھی تک ہم نے تین اسٹیٹمنٹ کا پریکٹس کرا ہے کلاس کے اندر میں ابھی ہم سب اس کے اور چار اسٹیٹمنٹ لے کر کے آپ کے سامنے میں آتے ہیں اور چار اسٹیٹمنٹ پہ کوشن کو پریکٹس کروا دیتے ہیں کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کے ریسپیکٹ میں آگے چلیے اور دیکھتے ہیں کہ چوتھے اسٹیٹمنٹ پہ کیا میرا چلتا ہے ٹائپ دو کے چھات گن ہم سب کچھ اور پڑاؤ پر آپ کو لے کر کے چلتے ہیں جیسا کہ ابھی تک آپ نے دو کوشن بنا کر کے دیکھا ہے آپ نے دونوں پرسن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تین تین سوال تین تین اسٹیٹمنٹ آپ کے دیئے گئے تھے اس بار ہم نے پرسن میں چار چار اسٹیٹمنٹ آپ کو انکریج کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ چار اسٹیٹمنٹ پر آپ کیسے کام کریں گے سیم رول رہے گا کیول انتر کیا ہوگا پہلا کو دوسرا سے دوسرا کو تیسرا سے تیسرا کو چوتھا سے پھر پہلا کو چوتھا سے پہلا کو تیسرا سے پھر دوسرا کو چوتھا سے اتنا ہی ملانے کا اس میں کام رہتا ہے آپ کو بالکل اس میں جرا سا بھی بادریشن نہیں لینا ہے ہر ایک اسٹیٹمنٹ کو ہر ایک اسٹیٹمنٹ سے ملانا ہوتا ہے اتنا ہی تو کام کرنا ہے ایک اسٹیٹمنٹ کو اس سے ملائی ہے کہ اس سے ملائی اس پرکار سے آپ کو ملا لینا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں پارڈ نہ جاک ٹام نو پارڈ دونوں میں کون سا کامن ہے ایدہ مرام سے ملائی آپ بولتے ہیں سر پارڈ اور پارڈ پہلے اسٹیٹمنٹ اور دوسرے اسٹیٹمنٹ پر پارڈ اور پارڈ کامن ہے ان دونوں میں کون سا کون common ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکا دونوں میں کیا ہے common ہے تائہ ہوا کہ پاڑ کا کوڑ میرا کیا ہے میں نے آپ کو پہلی کہا جیسے single word ملے گا single code ملے گا تو وہ آپ کا code confirm ہو جائے گا پاڑ کے لیے لڑکا ہو جائے گا پاڑ کے لیے لڑکا ہو جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں دوسرا اور تیسرا میں تو دیکھتے ہیں کہ no اور no کوڑ ملا ہے نو اور نو اس میں دیکھتے ہیں کوئی اگر کوڈ ملتا ہے کوئی کوڈ نہیں ہے تو نو کے لیے وہاں پہ کوئی بھی کوڈ نہیں سامل ہوا ہے اسے نہیں لیں گے تیسری اور چوتھے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کون ہے ٹان اور ٹان دیکھ لیے یہاں پہ ٹان اور یہاں پہ ٹان یہاں پہ کیا ہے گڑیا اور گڑیا تو ٹان کے لیے کیا ہو گیا میرا گڑیا گڑیا کا بھی کوڈ ڈیسائیڈ ہو گیا چکے یہ ایک ہی کوڈ ملا ہے ٹان اور ٹان ٹان کا کوڈ کیا ہو گیا گڑیا ہو گیا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا جیسے ہی سنگل کوڈ پرابت ہوگا وہ کوڈ ہو جائے گا لیکن دو اسٹیٹمنٹ میں دو دو کوڈ پرابت ہو جائیں تو ہم سب اس کا کوڈ ڈی سائیڈ نہیں کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ ہونے کے بعد چھتگن اب ہم سب پورے آورال ملائیں گے کوئی کہیں سے کچھ مل رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کمان 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 پاڑ نہ جاک اے دیکھے جاک پہلا اور چوتھا اسٹیٹمنٹ یہاں پہ مو بائیں کھڑا ہے تو پہلا کا جاک اور چوتھا کا جاک آپس میں بل رہا تھا ان دونوں میں دیکھتے ہیں تو یہاں آتی یہاں بھی آتی یعنی کنفرم ہو گیا کہ جاک کا کوڈ کیا ہوگا آتی ہوگا کیلئے رہو گیا سنگل کوڈ ملے گا کنفرم پہلے ہی بتا چکی ہیں بتانے کیا ہو سکتا نہیں ہے یہ ہو گیا اس کے بعد اور میرے اپر کہیں پر کوڈ مل رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اوبرال جب پورے پر نظر دوڑاتے ہیں دونوں آکے دونوں آئیز آپ کا آئیز کانٹیکٹ ٹک دم اچھا سے کوششن پہ ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ کوئی بھی چیز آپ کا آپسولیٹ کر جائے دونوں آئیز ایسے آپ کو روٹیٹ کرنا ہے سو دیٹ کہ بہت اچھی سا آپ اس کو پکڑ سکے ہیں سب کچھ ہونے کے بعد اب آپ کوڈ نکالنے کے لیے یہاں پہ کھڑا ہے چھاتگن پہلا کوششن کہہ رہا ہے پرتیبھا سالی کا کوڈ کیا ہوگا کہاں پہ جائیں گے اسٹیٹمنٹ نمبر ون پہ اسٹیٹمنٹ نمبر ون کیا ہے پرتیبھا سالی لکھا ہوا ہے یعنی انہی تینوں میں سے کوئی ایک اس کا کوڈ ہوگا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ پاڈ آپ کا انگیز ہو چکا ہے جاک آپ کا انگیز ہو چکا ہے تو آپ کے پاس بچا کیا نا تو پرتیبھا سالی کا کوڈ کیا ہوگا آپ کے پاس نا تو کتنا آشان تھا جسے ہم لوگ بنا لیے تو چھاتگن کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے ٹائپ نمبر دو پر اس پرکار کے پرسن کا ایک پاتھ ہوتا ہے کہ پرتیبھا سالی کا کوڈ کیا ہوگا اس میں ایک دوسرا کوشن دیکھیں اسی کوشن پر کوشن نمبر دو آپ کو لے کر کے چلتے ہیں کوشن ٹو کا پیٹرن دیکھئے کوشن کو پیٹرن دیکھئے کہ ان دنوں اگزامنیشن پر پیٹرن آف دا کوشن کیسے جو ہے چینج ہوا ہے اور وہ کوشن آپ دیکھ لیے کہتا ہے کہتا ہے کہ اوپریوکت پرسن کا اوپریوکت پرسن کا اتر دینے کے لیے اتر دینے کے لیے اوپریوکت پرسن کا اتر دینے کے لیے مطلب پرتیبھا سالی کا اتر دینے کے لیے دینے کے لیے نملکیت میں سے کس کتھن کے بینا بھی کام چل جائے گا نملکیت میں سے کس کتھن کس کتھن کے بینا کس کتھن کے بینا بھی کس کتھن کے بینا بھی کام چل جائے گا تو اوپریوکت پرسن کا اتر دینے کے لیے یعنی کی پرتیبھا سالی کا اتر دینے کے لیے نملکیت میں سے کس کتھن کے بینا بھی کام چل جائے گا کتھن یعنی کہ ان میں سے کس کی جرورت نہیں تھی آپ کے پاس option دیتا ہے نمبر پہلا صرف A نمبر دوسرا صرف C صرف C نمبر تیسرا صرف D نمبر چوتھا صرف صرف C یا D یہ بہت اچھا سا دیکھنے کا پریاس کریں گے چھات گن یہ بہت بہت this is the very very important question this is the BVI questions for the examination کا لئی کس کا تھن کا جرورت ہی نہیں تھا nowadays in the competitive examination this type of the questions has been added so please just be careful while giving your تو اوپر یک پرسند کا اتتر دینی کے لیے نمکھیت میں سے کس کتھن کے بینا بھی کام چل جائے گا کس کتھن کے بینا بھی کام چل جائے گا اگر آپ کو کہتا ہے اے کہ اے کے بینا کام چل جائے گا تو غلط بات ہوگا ہمیں پرتبہ سالی کا کوڈ نکالنے کے لیے کس کتھن کا جرورت تھا یہ نکال لیجئے تو پرتبہ سالی کے ساتھ ہم کو عتی جڑا ہوا ہے عتی کس میں ہے چوتھا یعنی چوتھا تو چاہیے تھا عتی کا کوڈ نکالنے کے لیے ہم کو چوتھا تو چاہیے ہی چاہیے تو چوتھا کتھن کا تو بلکل ضرورت ہوگا فور اسٹیٹمنٹ تو ایک دم ضرورت ہوگا لڑکا کا کوڈ نکالنے کے لیے ہم کو کس کتھن کے ضرورت پڑھے گا سیکنڈ چلی کوئی لڑکا سیکنڈ والا میں لکھا ہو یعنی بی بھی چاہیے لیکن یعنی ہم سی اسٹیٹمنٹ کو یہاں سے ہٹا دے پرتیبہ سالی کا کوڈ گیاد کیا جا سکتا تھا یعنی کہ یعنی یہاں سے صرف سی اسٹیٹمنٹ کو ہٹا دیا جائے تو ہم سب پرتیبہ سالی کا کوڈ گیاد کر پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں چھاہدگن تو دیکھیں کتنا اچھا پرسن تھا کچھ بھی نہیں کرنا تھا صرف آپ دیکھیں کس کا کوڈ نکالنے کے لیے بول رہا ہے کس کی ضرورت نہیں ہے پرسن کہہ رہا ہے کہ پرسن اتہ دنے کے لیے کس کتن کے بینے بھی کام چل جائے گا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کو پرتیبہ سالی کا کوڈ گیاد کرنے کے لیے کس کا ضرورت تھا پرتیبہ سالی کے آگے کیا لگا ہوا آتی آتی کا کوڈ نکالنے کے لیے آپ کو چوتھا نمبر کا ضرورت ہے چونکہ آتی اور آتی کا کوڈ نکالنے کے لیے آپ کو چوتھا کے پاس جانا پڑے گا اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے لڑکا اس لڑکا کا کوڈ نکالنے کے لیے آپ کو اسٹیٹمنٹ نمبر دو پر جانا ہوگا تو آپ لڑکا اور لڑکا کا کوڈ گیاد کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس پہلا دوسرا تیسرا ان تینوں کا ضرورت تھا پرتیبہ سالی کا کوڈ گیاد کرنے کے لئے جبکہ تیسرے اسٹیٹمنٹ کے لئے آپ کو کسی بھی کوڈ کی آوشتہ نہیں تھی اس لئے آپ بہت آسانی سے چھت گناہ اسے پرسنوں کا جواب دے سکتے ہیں so the correct answer is صرف c یعنی کہ c اسٹیٹمنٹ کے بینا بھی اس کے پورے جواب دیے جا سکتے تھے تو ہے نہ کتنا دلچسپ مزا آیا ہدا میں امید کرتا ہوں اس کے بدلے ہوئے صورت پر چلتے ہیں جہاں پر ایک ہے نمبر سسٹم پر کوشن لے کر کہاتے ہیں چھت گن کبھی کبھی ایگزامنیشن میں نمبر سسٹم بھی شیٹ کیا ہوا ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے نمبر سسٹم میں کیا ہے چھت گن یہاں لکھتا ہے 256 اس کے لئے کوڈ کہہ رہا ہے لال رنگ چاک 589 ہرے رنگ پھول 245 سفید رنگ چاک جو اپنے کام اس پرسند پر کیا تھا وہی سیم کام آپ کو یہاں سے کرنا ہے ان دونوں میں کامن نکال دیں گے تو دیکھتے ہیں کہ سر 5 اور 5 کامن ہیں ان دونوں میں جب کامن نکالتے ہیں تو یہاں پتہ چلتا ہے رنگ اور رنگ کامن ہو گیا کنفرم ہو گیا میں نے آپ کو پہلے کہا سنگل کوڈ ملے گا کنفرم ہو جائے گا رنگ کا کوڈ کنفرم ہو گیا یہاں کی 5 ہوگا 2nd اور 3rd میں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی بھی کوڈ یہاں سے نہیں مل رہا ہے اوہ سوری یہاں بھی 5 مل رہا تھا 5 5 5 پینوں میں 5 مل گیا تو رنگ یہاں تو ازم کلیر ہو گیا اب یہاں پہ چلتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں کوئی اور کوڈ مل رہا ہے دیکھ لیتے ہیں 2 5 6 پہلے کا 2 اور یہاں کا 2 تو یہ 2 اور یہ بھی 2 مل گیا یہاں پہ کون مل رہا ہے چاک چاک 5 2 5 کنفرم نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سا کوڈ کس کا ہوگا چونکہ 2 دو پرابت ہو چکا ہے مجھے اب میرے پاس کوئی بھی کوڈ نہیں مل رہا ہے پرسن کہتا ہے تو سفید کو کس انگ سے سنکیت بدھ کیا گیا ہے سفید سفید میرا کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 اور 5 میرا انگیز ہو چکا ہے جس کو بھی لے کر انگیز ہو چکا ہے میرے پاس بچا کیا میرے پاس بچا چار تو سفید کا کوڈ کیا ہو جائے گا چار کتنا سمپل جو ہم لوگوں نے جو پہلے کام کہتا ہے چھاتگین آپ ہم سب کو بہت اچھا سے سن پا رہے ہیں سمپل سا تھا 256 لکھا ہوا تھا لال رنگ چاک 589 ان دونوں میں کامن نکالیں گے دونوں میں جب کامن نکالتے ہیں تو یہاں 5 یہاں 5 دونوں میں نکالتے ہیں تو رنگ اور رنگ یہاں پر کامن ہیں تو 5 کا کوڈ رنگ کو لے کر کے ہو جائے گا تیسرے پر جاتے ہیں تو یہاں بھی 5 مل گیا 5,5,5 یعنی رنگ کے لئے کامن ہو گیا 5,5,5 لیکن پہلے اور لاشٹ نکالتے ہیں تو 2 اور 2 یہاں دیکھ لیتے ہیں کون ملتا ہے دیکھتے ہیں چاک اور چاک یہاں پاس مل رہا ہے تو یہاں کوشنگ کیا پوچھا سفید کا جب سفید کا کوڈ پوچھ رہا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 اور 5 دونوں رو انگیج ہو چکا ہے میرے پاس بچا کیا تو 4 اس کا کیا ہو گیا انسر ہو گیا اسی پرسن میں آپ کو پوچھا جائے کہ بتائیے لال کا کوڈ کیا ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ 2 اور 5 انگیج ہو چکا ہے تو آپ کے پاس بچا کیا آپ کے پاس بچا 6 اردھات لال کا کوڈ آپ کا کیا ہو جائے گا 6 تو نہ اب اس چپٹر کو ہم سب کنکولیٹ کرتے ہیں چھاتگن اور کئی پرکار کے کئی کوشن آپ کو پریکٹیس ایسن پر ہم دے دے رہے ہیں گھر میں جرور سے جرور تقریباً 10 پرسن کم سے کم اس کا پریکٹیس جرور کر لیجئے گا چھاتگن اندھا آپ اس میں کہیں کہیں فنستے ہوئے نظر آئیں گے پریکٹیس makes a man perfect یہ ہمیشہ یاد رکھے گا پونہ اس چپٹر کو ایک کونسائز دے پر پرستود کر دے رہے ہیں ٹائپ نمبر 2 کی پوری کہانی ہے کہ جو کچھ بھی اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے اسے اسٹیٹمنٹ میں کامن نکالیے کامن نکالتے نکالتے یادی آپ کو دو کورٹ پرابت ہوگا دو اسٹیٹمنٹ پر دو دو کامن نکل گیا تو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ کونسا کورٹ کس کے لیے ہے اس کورٹ کو یوں ہی ایجیٹ ہی چھوڑ دیں لیکن اگر آپ کا سنگل کورٹ پرابت ہوتا ہے تو آپ نشطی طرف سے نکال سکتے ہیں کہ فلانا کورٹ کس کا ہوگا اس پرکار سے یادی تین اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو پہلے کو دوسرے سے ملائیے اور اس کے بعد کورٹ نکال لیجے یادی چار چار اسٹیٹمنٹ دیئے ہیں تو سب ہی اسٹیٹمنٹ کو سب ہی سے نکالنا ہے یعنی کہ آپ کو کومن نکالنا ہے کہ سب میں کومن کون ہے اور اس کومن وڈنگ کے لیے ادھر سائیڈ میں کونسا کومن دیا ہوگا رائٹھن سائیڈ میں ان دونوں کو سیپریٹ کر لیجے چلے آئیے سیدھے سیدھے کوششن انسر پر اور کوششن دیکھیں کس کا کورٹ پوچھا جا رہا ہے میں آپ کو کئی بر کہہ دوں جس پرسند کا کورٹ آپ دیکھ لیجے یہاں پرتیبھا سالی کا کورٹ پوچھا جا رہا تھا تو ہم سب پرتیبھا سالی کو کہیں کورٹ نے دونیں گے جہاں پر یہ لکھا ہوا ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ نمبر ون میں پرتیبھا سالی لکھا ہوا تھا اور یہاں ون میں پرتیبھا سالی کا جو کچھ بھی کورٹ دیا ہوا ہے اس کورٹ کو یہاں پر انسر کے روپ میں لکھنے کا پریاس کر دیں گے چھاتکن امید کرتے ہیں کہ ٹائپ نمبر 2 جو ہے چھاتکن اچھی طرح سے آپ کا کمپلیٹ ہوا ہوگا اور اس چیکٹر کو جو ہے آتم ساتھ کرنے کا پریاس کیجئے گا بار بار کی پریکٹیش آپ کو نشطی طور پر اس چیکٹر پر کمانڈ بلانے کا پریاس کرے گا تو ٹائپ نمبر 2 سے کچھ بھی اور پرابلم ہوگا تو کمنٹ سکسن پر ڈال دیجئے گا ہم سب اس کا جواب دینے کا پریاس کریں گے آپ سبوں کو بہت بہت دنیواد دیتے ہیں چھاتکن آئیں ٹائپ 2 یہی پہ سماپن کرتے ہیں کل کی کلاس میں بہت امپورٹن ٹائپ لے کر کہ آپ کے پاس میں آ رہے ہیں چھاتکن اور وہ ٹائپ ہوگا ٹائپ نمبر 3 ٹائپ نمبر 3 کوڈنگ ڈی کوڈنگ کے بہت بہت امپورٹن ٹائپ ہیں اس لئے کل بھی آپ کے کان کھڑے ہونے چاہیے لیکن آپ کو میں ابھی یاد کرا دیتا ہوں کہ کل کی کلاس کرنے کے لیے آپ کو جو میں نے الفہ بیٹ کے جو نمبر سسٹم آپ کو لکھائے تھے اے سے لے کر کے جیٹ تک کے جو ون سے لے کر ٹوئنٹی سکس تک جو آپ کے لیٹر لکھائے گئے تھے ان کے پوجیشن وہ سارے پوجیشن آپ آتم ساتھ کر کے رکھیں گے کیونکہ پوری کہانی کل جو کوڈنگ ڈی کوڈنگ کی ہوگی اسی پر بیسٹ ہوگی اس لئے آپ الفہ بیٹ کے پوجیشن پوری طرح سے یاد کر لیں گے سو دیکھ کہ آپ کا چپٹر میں بہت کم سمیں لگے یہ سپیڈ بیٹھ ایکوریشی ہم سب فولو اپ کر پائیں جھاتکن اسی اڈیس کے ساتھ کہ آپ کا دین منگل میں ہو آپ جلد سے جلد سرکاری نوکری پاپ آنے میں کامیاب ہو جائیں آپ سبوں کی منگل کام میں کرتے ہوئے آپ سبوں کو دھیر واشید بار دیتے ہیں بہت 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 بھنے بار